ہم اندر جو بکواس سن کے آتے ہیں جس طرح خواتین کی ماہواریاں اٹھائی جاتی ہیں اچھالی جاتی ہیں جس طرح کی بکواس کی جاتی ہیں کبھی شادی کو فراڈ بنا کے پیش کیا جاتے ہیں کبھی کسی گھٹیا کسی غلیز ڈرائیور کی ایک گھٹیا عدمی کے غلیز ڈرائیور لطیف کی جب بیانات سنتے ہیں کہ جی زنہ کاری ہوئی اور وہ لائف پرفارمنس بھی دیکھتے رہے تو شرم سے جو مرنے کا مقاب آج خواتین کی ماہواریاں اچھالی جا رہی ہیں آج ان کے حلال نکاح کو زنا بنایا جا رہے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھی ہیں 5 سال 11 مہینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ جی میرے میں بتا سکتا ہوں کہ میری بیوی کو کب ماہواری آتی تھی اور کب نہیں آتی تھی زبانی ریپس ہو رہے ہیں یہاں پر جس قسم کی زبان چل رہی ہے نا اندر یہاں پر جس طرح سے جیجز بیٹھ کے باتیں سن رہے ہیں اور آگے سے ہستے ہیں کیا مزے آتے ہیں آپ کو یہ داستانے سن کے یہ لمبی لمبی ہیرنگز کر کے آپ لوگوں کے لیے خوش قبری ہے یہ مسئلہ باہر بھی اٹھی آئے اب آپ کا دھندہ چل جائے گا آجائیے ہم اندر جو بکواس سن کے آتے ہیں جس طرح خواتین کی ماہواریاں اٹھائی جاتی ہیں اچھالی جاتی ہیں جس طرح کی بکواس کی جاتی ہیں کبھی شادی کو فراڈ بنا کے پیش کیا جاتے ہیں کبھی کسی گھٹیا کسی غلیز ڈرائیور کی ایک گھٹیا آدمی کے غلیز ڈرائیور لطیف کی جب بیانات سنتے ہیں کہ جی زنہ کاری ہوئی اور وہ لائیف پرفارمنس بھی دیکھتے رہے تو شرم سے جو مرنے کا مقابل ایسی عدالتوں پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے یہ کیس تو مجھے لگ رہا ہے یہ جو سیاسی بغس اور انات جو ہمارے تو اپننڈ بھی بڑے گھٹیا ملے ہمیں ایسے لائسٹ آف دا لو ملے کہ اتنا عرصہ کبھی فراغ ہوگی تو کبھی فلانی ڈھوگی پتہ نہیں کیا کیا باتیں اٹھاتے رہے اور کیس ملا تو یہ عدت اور مہواری کا کیس لانت ہے آپ سب پہ میں کہوں گی شرم سے ڈوب مرے کم از کم دشمن ہی کرنی تھی تو اس میں تو کوئی کیلبر رکھ لیتے کوئی شرم رکھ لیتے آپ نے تو پاکستان کی تمام عورتوں کا بیڑا غرق کر دی ہے ان عدالتوں میں جس طرح تھٹھے کسے جا رہے ہیں جس طرح کے بیانات چل رہے ہیں وہ ہماری تو سمجھ سے بار ہے یہ کیس یاد رکھئے گا یہ بشرا بی بی اکیلی کا کیس نہیں ہے یہ پاکستان کی باون فیصد عبادی کا بیڑا غرق کیا گیا ہے یہ پاکستان کی باون فیصد عبادی پاکستان اسلامی معاشرے کی خواتین کے ساتھ ایک مزاق ایک کھلوار کھلا جارے ایک سازش کی جاری ہے اس کیس پہ آج ایسے سلمان صفدر صاحب نے کہا عدالت میں انہی جج صاحب کو کہ جناب چھوٹا ریلیف تو آپ نے دیا نہیں ہے بڑا کیا دیں گے یہاں پہ بیٹھ کے آپ رٹے مرواتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہمارے ججز ہیں یہاں کے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کتنا انہیں مزا آ رہا ہوتا ہے یہ فضولیات سن سن کے ایک پردہ دار کسی کی عزت ہے کسی جوان بچیوں کی ماں ہے جس کی آپ مواریاں اچھالتے ہیں تو کبھی کسی اور کیسز کے ایسے ایسے ریفرنسز ہیں میں اپنے علماء سے کہوں گی بھائی آپ کہاں ہیں کس بات پہ آپ کھڑے ہوں گے کب اٹھیں گے آپ صرف اس وقت اٹھتے ہیں جب فیضاباد آنا ہو دھرنے کے لیے اس پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کے ملک کی بین بیٹیوں کی عزت ہے اس وقت اچھالی جاری ہے آپ سے دو جملے نہیں کہہ جارے کیا یہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے عمر بالمعروف یہاں پہ بچیوں کی یہاں پہ ماں کی جذبات سے کھیلا جا رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری کا یہ بدترین دور ہوئے اور یہ بدترین کیس ہوگا یہ میری بات لکھ لیں اس کی وجہ سے جتنا آگے ہم ظلیل ہوگے ہیں انٹرنیشنلی اب ہمارا مزاق بنا دی ہے نہ صرف پاکستان کا مزاق بنایا جا رہے ہیں آپ اپنے ملک میں اپنے مذہب کا بھی مزاق اڑا رہے ہیں آپ نے اسلام کا مزاق اڑانا شروع کر دی ہے آپ نے شریعت کا مزاق اڑانا شروع کر دی ہے اور آپ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں بہن بیٹیوں کی عزت ہے بھی عدالتوں میں بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے میڈم یہ بتا ہے کہ کل بچھتا بی بی نے ایک بیان سامنے آیا کہ ملک میں شیطانوں کی افہمت ہے اللہ سے امید ہے صاحب کیا کہے گیا بلکل ٹھیک کا انہوں نے اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ آپ کے ملک کی جو عزتدار بہنیں بیٹی ہیں ان کو اب یہ بھی عطبار نہیں رہا ہے کہ عدالتوں میں بھی ان کی عزتیں محفوظ ہیں مہاں پہ زبانی ریپس ہو رہے ہیں یہاں پہ جس کس ہم کی زبان چل رہی ہے نا اندر یہاں پہ جس طرح سے ججز بیٹھ کے باتیں سن رہے ہیں اور آگے سے ہستے ہیں اور جس وقت فیصلے دیتے ہیں تو دو لفظ نہیں لکھے جاتے ہیں پھر یہ پوری داستانے کیوں سنتے ہیں کیا مزے آتے ہیں آپ کو یہ داستانے سن کے یہ لمبی لمبی ہیرنگز کر کے بتائیں کہ نہیں ہم سے پریشر پرداشت ہو رہا ہے آئین میں جب ہم نے فیصلہ دینا ہے تو وہی دینا ہے جس طرح ہم نے عزن دیا تھا کہ نہیں ہم دیں گے زمانت تاکہ جان چھٹے اگلے فورم پہ جائے کتنی دفعہ آپ نے یہ رٹے مارنے ہیں خدا کا نام مانے گے اسلامی اور جمہوریہ ہے یا صرف یہ ریاست جس میں وہ خاندان شریفیہ و زرداریہ مسلط ہیں یہ وہ اب ریاست شریفیہ و زرداریہ بن چکی ہے کوئی ایتکس نہیں رہ گئے کوئی باتچیت نہیں ہے کوئی کیس تو دیکھیں کیس ہے ہی کچھ نہیں آپ کے دنیا سے اب آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی کوئی کچھ چھوڑ تو دو کچھ تھوڑی بندے کو شرم رہ جاتی کہ اتنے تو ہم نیچے نہیں گرے روز آپ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں کم از کم دشمنی بھی کرنی ہوتی ہے تو باکردار اور عزتدار دشمن بھی اچھا لگتا ہے سجتا ہے اتنا گھٹیا پنج ہے وہ دشمن پہ بھی نہیں سجتا جی وہ سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے اس طرح کے جادو کا ڈبوں میں سے گھٹیا قسم کے فیصلے نکلیں گے تو لیپ ٹاپ تو ویسے سکیم آپ کو پتا ہے کن کی ہے اللہ کرے کہ انہوں نے بھی اس سکیم میں وہ لیپ ٹاپ لی ہو اس کے اندر میرے خیال میں کوئی سافٹوئر پہلے سے ہی اپ ڈیٹ ہوا ہے جو فیصلہ جو ہے وہ حق سچ پہ نہیں آ رہا نہ پاکستان کی خواتین کے حق میں آ رہا ہے نہ ان کی عزت اور تقدس کو رکھا جا رہا ہے جی یہ سارا بگاڑ انہی ویڈیو سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج آپ دیکھ لیں کہ نہ عدلیہ سے آواز نکل رہی ہے نہ پولیس کی وردیوں میں جو لوگ ہماری محافظین ہیں وہ ہمارے سروں میں ڈنڈے مارتے ہیں جناب جو انہوں نے زمانت کا کیس مسترد کی ہے اور جو انہوں نے فیصلہ نہیں دیا اور جو اڈیالا میں دو دن کے ٹرائل کے نتیجے میں یہ فیصلہ آئے ہے میرا پورا حق ہے کہ میں اس پہ تنقید کروں میں باون فیصد خواتین کی اس وقت ترجمانی کروں کدھر ہے وہ عورت مارچ والیاں کدھر ہیں وہ ہماری سیول سوسائٹی کی آنٹیاں جن کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے میرا جسم اور میری مرضی یا پہ خاتون کے بارے میں کس کس قسم کی بات ہو رہی آپ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی کہیں پہ کدھر ہیں ہیومن رائٹس والیاں کدھر ہیں وہ ساری بڑی بڑی ایڈوکیٹس جن کو اس بات پہ تو بڑی تکلیف ہو گی تھی کہ عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ خواتین کو اپنا جسم کور رکھنا چاہیے اور ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جس سے ان کے اوپر کوئی مسئلہ آ سکے آج خواتین کی مہواریاں اچھالی جا رہی ہیں آج ان کے حلال نکاح کو زنا بنایا جا رہے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھیں ہی ہیں آج ایک سابق جو شخص تھا پانچ سال گیارہ مہینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ میری بیوی کو کب مہواری آتی تھی اور کب نہیں آتی تھی یا وہ بتائے گا کہ خاتون کے پرسنل معاملات کیا تھے آج کدھر ہیں میرے جسم میری مرضی والیاں میں چیلنج کر رہی ہوں آپ کو پاکستان کی عورتیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں یہ مت سمجھے کہ یہ بیوکوف ہے آپ آٹھ مارچ کو نکل کے اگر ایک مارچ کریں گی نا تو پھر آپ کا پکا پکا یہاں سے جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ والی مارچ اب ہوگی کیونکہ پاکستان کی عورتوں کو آپ ریپریزنٹ نہیں کرتی پاکستان کی عورت آج زلیل و خوار ہو رہی ہے ان عدالتوں میں آپ کو میں نے نہیں دیکھا وہ کدھر ایڈوکیٹس جو اس طرح کے مسائل اچھالتی ہیں دیکھیں اس ملک میں جو ہے نا سیاسی بغض انات اور مطلب پرستی اور جو ایجنڈاز ہوتے ہیں جس بات پہ ان کو سپانسرشپ ملتی ہے جس بات پہ ان کو باہر ریٹنگ ملتی ہے صرف وہ انہوں نے مسئلے اٹھانے ہوتے ہیں انہوں نے پاکستان کی عوام کے پاکستان کی خواتین کے مسئلے نہیں اٹھانے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے خوش قبری ہے یہ مسئلہ باہر بھی اٹھ گیا ہے اب آ جائیں اب آپ کو ریٹنگ مل جائے گی اب آپ کا دھندہ چل جائے گا اب آ جائیے